موسیقی موسیقی خدا کرے آپ کو آبے کاؤسر نصیب ہو اممہ شکریہ میرے بچے تو اب جبکہ تم سہراب ہو گئے ہو تو اتھو اور اپنے گھر لوٹ جاؤ تمہارے گھر والے پریشان ہوں گے میں کوفے میں غریب الوطن ہوں اممہ میرا کوئی گھر اور ٹھکانہ نہیں ہے کوفہ اجنبیوں کا قاتل ہے بیٹا اس ہزار چہرے والے شہر کیوں آئے ہم کوفیوں کے بلاوے کے مہمان تھے تمہارا نام کیا ہے موسلم مبنے اکھیل میرے سر پہ خات تم موسلم سفیر فرزند رسول ہو کیا مجھے صرف آج کی رات اپنے گھر میں پناہ دے سکتی ہیں صرف اپنے بیٹے بلال سے خوف زدہ ہوں جو کہ ایک ناہل لڑکا ہے اور نیچ قسم کے لوگوں کے ساتھ میں خاری کرتا ہے راست سے لے کر فجر کے احسان تک میں خاری اور عیاشی میں مصروف رہتا ہے فجر کے قریب گھر آتا ہے مص تو مد ہوش حالت میں ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ وہ نہ سمجھ سکے موسیقی کیا ہوا حبیب کیا کیا تم لوگوں نے ایسا لگ رہا ہے کہ گھروں پر مردے کے خاک اڑا دی گئی ہوں چیخ چیخ کر ہمارے گلے تھک گئے دیوار سے تو آواز آئی مگر کوفیوں کے گھروں سے نہیں آئی میں محل کے سامنے بھی گیا کوئی نہیں تھا جنابی مسلم کہاں ہیں ابن سجا نہیں جانتا حبیب میں نہیں جانتا جب میں آیا تو کوئی بھی نہیں تھا نہ محل کے سامنے نہ مسجد کے اندر یعنی تم ان کے ساتھ نہیں سجا نہیں تم گئے تو ہم بھی گئے گلی بند کرنے کے لیے مگر کوفی کی زبان دراز عورتوں کو نہ روک سکے مجبورن ہمیں راستہ کھولنا پڑا مجھے شرم آئی کے خالی یہاں جنابی مسلم کی پاس چاہوں میں اپنے سر پہ خاک اڑانے گیا تھا مگر وہ بھی نہ کر سکا جب آیا تو کوئی بھی نہیں تھا جنابی مسلم کوفے میں غریب ہیں ابھی وہ یہاں عشنبی ہیں معلوم نہیں کہاں گئے ہوں گے لانت ہو کوفہ اور کوفیوں کوفہ آسیب ہے کوفہ منحوس ہے کوسوہ جادو نگری ہے کوفہ مزرگان دین کا قاتل ہے کوفہ چانوروں کا شہر ہے خود کو سنبھالیں حبیب ہمیں جنابی مسلم کو ڈھونڈنا ہوگا آخر کیسے کس محلے میں کس قبیلے میں تمام گلیوں میں سپاہی اور فوجی پھیلے ہوئے جب تم آئے تو نہیں دیکھا کیا ہوا حبیب کہاں جا رہے ہیں مجھے کوفہ اور کوفیوں سے گھنا رہی ہے وہاں جا رہا ہوں جو اس طرح آپس زدہ نہ ہو حسین کوفی کی راہ میں میں حسین کی طرف جا رہا ہوں خدا کی قسم میں بھی اس کافرستان سے بیزار ہوں رکو تاکہ نکلنے کا چارہ کر سکیں چارہ ایک کار نہیں ہے ایم نے آسا جاؤں مجھ میں رکنے کی اب سکت نہیں رہی آشق حسین بریہ کا رکھ کرنے جا رہا ہے سلام علیکم سلام علیکم 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 مجھے 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 چپ رو بسپ تنگ مت کرو اپنے زل میں تمہاری ترقیہ گزرا نہیں تمہاری نانی میرے لیے دھلن لانے والی ہے بلکل چانسا چہرہ خدا یا کل رات میں ہر راج سے پہلے گھر گیا دوستوں نے بہت زد کی کہ رک جاؤ تھوڑی سی اور پی لے کچھ ایشوں نوش کر لے میں نے قبول نہیں کیا بس ان لوگوں کی باتوں سے چڑھتا ہوں ورنہ مجھے اس شراب حرام کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے جتنا پلالوں پی لوں گا مجھے ڈر ہے کہ اس بوڑی عورت نے میری اٹھنے کی آواز نہ سن لیو اور مجھے بدوہ نہ دے دیو کہتے ہیں کہ ماں کی بدوہ جلدی اثر کرتی ہے بیسے سرار صاحب خدا نے چاہا تو ان دنوں میں انشاءاللہ شراب نوشی کی اجازت تو مل جائے گی نا شراب نوشی کو خدا نے حرام کیا ہے ماں اس کی کون اجازت دے سکتا ہے میں نے سنا ہے کہ امیر المہمنین جزید بزادے خود شراب و شیر والی ہے شراب پیوگ ممبر جلاؤ لیکن لوگوں کو تنگ مت کرو تمہارا موں ہمیشہ اتنا ہی غلط سلط چلتا رہتا ہے گھڑے غلط درماغ کیوں لگا رہے ہو اگر مسلم کو تمہارے گھر میں نہ پایا تو پھر دیکھنا کیا حشر کرتا ہو کیسی باتیں کر رہے سلار میں اس سے یہ تھوڑی پوچھ رہا ہوں کہ وہ مسلم ہے یا نہیں جیسی نشانی آپ نے بتائی ان کے مطابق تو وہی ہونا چاہیے بلال بلال کہاں چلے گئے منوس لڑکے تم تو ہمیشہ زہر کی نماز تک سو رہے ہوتے تھے آج سویرے سویرے کس جہنم میں چلے گئے ہو گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے ابن عقیل تمہارے پاس راہ فرال نہیں ہے دلوار اٹھائے تو گھر کو تمہارے لئے جہنم بنا دیں گے موسیقی لا قول ولا غوبت اللہ باللہ موسیقی 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 تیری جوانی پر لانت ہے دلال منبوز بغیر باپ کے شرابی لڑکے یہ ایک حاشمی ہے بن بریس عرب کے شیروں کے قبیلے سے ہے علی و حمزہ کے خاندان سے ہے جب تک اس کے ہاتھ میں تلوار ہے بہت مشکل ہے اس پر قابو پا سکیں میں مسلم کو ماننا نہیں چاہتا ابن عشر موسیقی 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 کوئی مرد کا بچہ ہے جو مجھے ایک گھوٹ پانی دے دے موسیقی اے ابن عقیل میں ابن عقیل ہوں جو تم سے بات کر رہا ہوں اگر مزید لڑتے رہو گے اور ہمارے آدمیوں کو قتل کرتے رہو گے تو امیر خون کے کساس کے طور پر تمہیں بھی قتل کر دے گا اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو میں اپنی عزت کی زبان دیتا ہوں کہ تمہارے لیے امان نامہ لے لوں گا کوئی بات کرو مسلم مجھے مار دوگے یا امان دوگے کیوں پوچھ رہے ہو میں نے امان کے وعدے پر تلوار روکی ہے ورنہ میں تسلیم نہ ہوتا میدان جنگ میں مارا جانا میرے لیے زیادہ بائزت منزل تھی آشمیوں کے سر اٹھانے سے خدا کی امان اسیری کے حالت میں بھی رہجس خوانی کرتے ہیں یہ لوگ التماس کے لفظ کو تو پہچانتے ہی نہیں ہم صرف خدا کی بارگاہ میں التماس کرتے ہیں تو پھر خدا سے التماس کرو شاید وہ تمہاری دعا سن لے اور مجھے تمہارے قتل سے روک دے خدا سے طلب مغفرت کرتا ہوں میں نے کہا تھا نا آشمیوں کا غرور انہیں خدا کے آگے بھی التماس کرنے نہیں دیتا تو میں قتل کر دوں گا مسلم میں جانتا ہوں کہ تم اتنے سخی نہیں ہوں کہ اپنے دشمن کو بخش دو میں اپنے کسی ایسے جاننے والے کو وسیعت کرنا چاہتا ہوں جو اس فقیہ موجود ہو بسم اللہ اے ابن سعید میرے اور تمہارے بیچ رشتہ داری ہے میں تمہارے ذریعے ایک وسیعت کرنا چاہتا ہوں ایک راز کی طرح میں کوئی اچھا راز دار نہیں ہوں مجھے معاف کرو دو اے پسرے سعید مزائق عمد کرو یہ بات مردانگی کے خلاف ہے تمہارا عزیز موت کے دہانے پر کھڑا ہے اس کی وسیعت تو سن لو اگر اس کی وسیعت سن لوں گا تو پھر مجھے اس پر عمل کرنا پڑے گا کوئی بات نہیں ہرچند کے اس جیسے کی وسیعت پر عمل کرنا جو کہ مرتد ہے سواب بھی نہیں اور گناہ بھی نہیں تمہاری غیرت مندی اور مردانگی بڑھ جائے گی اس طرح وسیعت پر عمل کرنا آپ کی مرضی کے خلاف ہوا تو کیا پھر بھی اس پر عمل کرنے کو مردانگی سمجھتے ہیں اب تک تم نے اس کی وسیعت نہیں سنی بندہ خدا اگر اس کی درخواست میرے ذاتی مفادات کے خلاف ہو پورا کر دینا کوئی بات نہیں لیکن اگر اس کی درخواست شریعت مقدس کے خلاف ہو تو عمل نہ کرنا اس کا کفر عادہ کر دینا وسیعت سناؤ مسلم میرے چچداد بھائی حسین ابنی علی کو لکھتا ہو کہ کوفہ نہ آئین لوٹ جائے میرے ملنے کے بعد میرے جسم کو دفنا دینا کہ زمین پڑھا نہ رہ جائے میں کوفہ میں سات سو دھرم کا مخروض ہوں وہ ادا کر دینا میری صرح اور خود کو بیچ کے ادا کر دینا جانتے ہو وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے وہ تمہیں امانتدار جانتا ہے عمر رازدار رہو امانتدار کبھی خیانت نہیں کرتا ہر چند کے بعض حقات خیانتکار شخص کو امین بنا دیا جاتا ہے خوب مسلم تم نے وسیعت کر دی کوئی اور خواہش ہے میں پیاسا ہوں تھوڑا سا پانی دے دو بن حریس اسے پانی دے دو مگر اس پیالے میں جس میں حرام گوش جانوروں کو پانی دیتے ہو وہ مرتد ہو گیا ہے اور جس چیز کو مو لگائے گا وہ شرع نجس ہو جائے گی جی امین مرتد تو تم ہو کہ بغیر اقساس اس بندہ خدا کو قتل کرتے ہو کہ جس کا قتل کرنا حرام ہے جو شخص صرف اپنے غصے اور سوئے ذن کی بنا پر لوگوں کا قتل عام کرتا ہے وہ مرتد کلانے کا زیادہ حق دار ہے تم جیسے شخص کی سانس اور پسینہ نجس ہے جس نے اپنے دل کو ابلیس کا گھر بنا لیا ہے ابلیس تو تم ہو کے نفس کی خواہش کی بنا پر خلیفہ مسلمین پر خروج کرتے ہو اور ولی المسلمین پر تلوار اٹھاتے ہو اور مسلمانوں کے درمائے تفرقہ پیدا کرتے ہو تمہارا مرتد ہونا بلکل مسلم ہے میں تمہیں خدا کی رضا کے لئے قتل کروں گا نہ کہ غصے اور سوئے ذن کی وجہ سے خدا کی قسم تم چھوٹ کی جڑ ہو اگر اس گھروں کے پاس رائی کے بدانے کے برابر بھی خوف خدا ہوتا تو تمہارے چھوٹ کی گوائی دیتے افسوس افسوس کے دنیاوی تعلقات نے مسلمانوں کو اتنا گرا دیا ہے کہ ان میں انصاف شجاعت اور امان بھی ختم ہو گیا ہے ہم نے غاصب خلیفہ کے خلاف اتجاج کر رہے ہیں ہم نے قیسر و قصرہ جیسے شخص کے خلاف تلوار اٹھائی ہے ہم نے نفاق نہیں کیا اتحاد کیا ہے عراق کے لوگوں کے بارہ ہزار خطوط ہمارے گوہ ہیں کیوں پانی نہیں پیا میرے موں کا خون مانے ہو گیا دیکھ لیا نا خدا بھی تمہیں پسند نہیں کرتا وہ چاہتا ہے پیاسے مرو یہ پانی میرے لئے تھا ہی نہیں ورنہ خدا کی رحمت کا دریہ بے کران ہے شاید پیاسا مرنا میرے جہاد کے عجر کو پورا کر دے گا تم لوگوں کا خدا کے بارے میں جو گمان ہے وہ تمہاری طرح حقیر ہے خدا کو انسان نمہ کوئی چیز سمجھ رکھا ہے کیا اپنے گناہ کے فکر کرو مسلم خدا کی معرفت اپنے پاس رکھو کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ خلافت میں تم لوگوں کا کوئی حق ہے گمان نہیں ہے یقین ہے سن لیا آپ لوگوں نے بھائیو سن لیا اموی اور الوی کے جھگڑے کی جڑ یہی دعوی ہے جب دیکھو بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں اب دین کا کیا ہوگا سنت پیمبر کا کیا ہوگا قرآن کا کیا ہوگا احکام دین کا کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ یہ رسول خدا کا سری اور محکم کول ہے فرمایا مجھ سے کوئی بھی میراس نہیں پائے گا رسول خدا کے تمام دور و نزدیک کے اصحاب اس حدیث نبوی پر متفق القول ہیں یہ حضرات چونکہ کھلن کھلا اس حدیث شریف کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے تو خلیفہ کی تانگ کھینچتے ہیں کہ کیا بیدت لے آیا ہے بیدت میں نے بھی اس حدیث نبوی کو سنا ہے جو تم نے نقل کی ہے الویوں کا کوئی وراثت کا دعویٰ نہیں ہے ان کا خلافت میں حق ہے تمام مسلمانوں کی طرح خلافت امت کے نیک سالے مقرب اور مومن لوگوں کا حق ہے خدا کی قسم علی اور ان کی اولاد امت کے مقرب ترین اور باتقوی ترین لوگ ہیں یہ میرے الفاظ نہیں ہیں علی سے پہلے کے خلیفہ نے بھی علی کی دیانت تقوی اور علم کی گواہی دی ہے خاموش جھوٹے اپنے جھوٹی باتوں خلیفہ سے منصوب کرتے ہو خدا کی قسم تجھے ایسے ماروں گا کہ دین کے آغاز سے لے کر آج تک کسی کو بھی اس طرح نہیں مارا گیا ہوگا ہاں تم وہی ہو کہ وہ بتت دین میں لے کر آوگے جو پہلے کبھی نہ تھی نہ مردانہ قتل اور آزا کا قطع کرنا اور لاش کو برہنا کرنا اور گھوڑوں سے پامال کروانا تم سے کچھ بھی بھائی نہیں کوئی ہے جس نے اس مرتد سے کوئی زخم کھایا ہو میں ہوں امیر بکیر ابن حبران اہماری یہ وہ زخم ہے جو مسلم ابن اکیر نے مجھے دیا ہے بکیر اسے محل کے سب سے بلند چکا سے گرا دو اور اس کے بدن سے اس کے سر کو چدا کر دو جی امیر جیلو موسیقا موسیقی موسیقی موسیقی